عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاں اب ایسا نظام ہو چکا ہے کہ ہمیں دیسی چیزیں حضم نہیں ہوتی جبکہ گندگی بری بازار کی چیزیں ہم خوشی سے کھاتے پیتے ہیں اور وہ ہمیں بھلی لگتی ہیں اور حضم بھی ہو جاتی ہیں یہ ہمارا کونسپٹ بنا ہوا ہے کہ ہماری نئی نسل کو ڈرنکس اچھی لگتی ہیں جبکہ دیسی دودھ برا لگتا ہے غص جو چیز بھی ملاوٹ سے پاک ہو اس سے نفرت جو پوری کی پوری کیمیکل سے بنی ہوئی ہو اس کو خوشی سے کھایا بھی جاتا ہے اور پیا بھی جاتا ہے تو بہت سی ڈرنکس مارکیٹ میں آ چکی ہیں جنہیں بخوشی پیا جاتا ہے اور صحت افسہ اور صحت مند سمجھ کر پیا جاتا ہے تو پچھلے دنوں ایک ریڈ سی ڈرنک بہت ساتھ عوام میں مقبول ہوئی میں اس کا نام لینا بلکل بھی مناسب نہیں سمجھتا لیکن آپ سرہ ملاحظہ کیجئے کہ ایک ڈرنک تو چلو کمپنی کی طرف سے تیار ہو کے آتی ہے اور ایک ڈرنک ہماری لوکل طور پر بنائی جاتی ہے کمپنی کی طرف سے بنائی کے ڈرنکس کو شاید چک کیا جا سکتا ہو کمپنیز کو بین ہونے کا خطرہ ہوتا ہے مگر چو ایسے چوری چھپے بناتے ہیں ایسی ڈرنکس انہیں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا الگ بات ہے کہ یہ لوگ پکڑے جائیں کسی طرح لیکن نام کمپنی کا یوز ہو رہا ہوتا ہے اور چیز ان کی سیل ہو رہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے بھی کیمیکلز کا استعمال کیا جائے یہ لوگ انسانی صحت کے ساتھ اس انداز میں کھیلتے ہیں کہ دل گردوں وغیرہ کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے چیزیں ایسے ڈرنکس میں شامل کر لی جاتی ہیں جو کمپنیز کی ڈرنکس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں کمپنیز کی ڈرنکس بھی کافی زیادہ نقصان دے ہیں لیکن ایسی ڈرنکس میں تو حدیں ہی پار ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو بچا کے رکھے آپ نے بیکگرونڈ میں چلنے والی ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی جسے ہمارے نوجوان ڈرنکس سمجھ کر پی رہے ہیں وہ سیدھا سیدھا زہر ہے جو انسان کو صرف اور صرف تباہ کر سکتا ہے کوئی انرچی پروائیڈ نہیں کر سکتا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیلگ انپریس کریں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ